جمہ کشمیر بے سینہ کو ایک بہت بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اوری میں سینہ نے گھس پیٹ کی بڑی سازش کو ناکام کیا اور یہاں ایک پاکستانی آتنکی کو زندہ پکڑا اور ایک آتنکی کو گھس پیٹ کے دوران ڈھیر کر دیا گیا تو وہ ایک نور سیکٹر میں بی ایس اپ نے آتنکیوں کی بڑی سازش کو ناکام کرنے میں بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامت کیے کچھ وقت پہلے سینہ نے ایک پریس کانفرنز بھی کی تھی اور اس میں پچھلے ایک ہفتے میں جو آتنکی پکڑے گئے جو آتنکی مارے گئے ان تمام آتنکیوں کی ڈیٹیلز بھی ساجہ کی گئی یہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پاکستان کی بڑی سازش کو ناکام کیا گیا بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گولہ بارود کو برامت کیا گیا اس کے بعد ان کو ٹیبل پر لکھا کر کے پردرشت بھی کیا گیا کی کون کون سے ہتھیار اور گولہ بارود ہیں جو کی آتنکیوں سے برامت کیے گئے ہیں کل اکنوش شیطر میں انتراشہ سینہ کے پاس بھارتی ایک کرنسی بھی ضبط کی گئی تھی اور ساتھی ساتھ ہتھیار بھی برامت کیے گئے تھے ایک بڑی سازش جو پاکستان کے طرف سے یہاں پر سینہ پار آتنگوات پھلانے اور ستھرتلانے کے لیے کی گئی تھی اب اس کو بے رکاب کیا تو میں اس وقت ایک بڑی قبر جمہ کشمیر میں بی ایس ایف کے جوانوں نے اخرون سیکٹر میں ایک بڑی کامیابی حاصل کیے ایک تلاشی ابھیان کے دوران بی ایس ایف نے جمہو سے ایک تلاشی ابھیان کے دوران اخرون شیطر میں انتراشہ سینہ کے پاس سے دو لاکھ پچھتر ہزار روپے کی نقلی بھارتی نوٹ برامت کیے ہتھیار برامت کیے گولہ بارود برامت کیے اور ساتھ میں نشیلے پدارت بھی برامت کیے گئے ہیں بی ایس ایف کے طرف سے یہ تلاشی ابھیان چلا گیا تھا جس ابھیان کے دوران یہ پوری رسد برامت ہوئی ہے ہمارے سے ایک پردیب دتا کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کیا کچھ ہوا وہاں پر انتراشی سطح پر بے ازدت ہونے کے باوجود پاکستان اپنی ناپار خطروں سے باز نہیں آ رہا ہے آپ دیکھیں لگتار کس طریقے سے گسپیٹ کی کوشش ہو رہی ہے چاہے انتراشی سیما ہو یا لائن آف کنٹرول ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دلوں میں پانچ انفلٹریشن ایٹمپٹ ہوئے ہیں ساری کی ساری انفلٹریشن ایٹمپ ہمارے سرکشابل کے سترک جوانوں نے وفل کر دیا اور آج آپ دیکھیں کس طریقے سے بی ایس ایف نے یہاں پہ چکنک ایریا میں کئی پسٹول میکزین اور آمدین ایمونیشن اس کے ساتھ ساتھ نارکوٹکس برامت کیا اگر آپ دیکھیں گے یہ پسٹول اکثر پاکستان انکار کرتا ہے کہ ہماری کوئی بھی involvement نہیں ہے اگر آپ اس پسٹول پہ دیکھیں گے صاف طور پہ لکھا ہے made in پاکستان یعنی کی پاکستان کس طریقے سے یہاں پہ انوسنٹ جمہو کشمیر کے لوگوں کو مارنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نیکسس بھی پتا چلے گا جو پاکستان اور چائنہ کی بیچ میں نیکسس چل رہا ہے دیکھیں ایک دوسری پسٹول جو ہے made in چائنہ لیکن حیران پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کہتا ہے کہ ہم صرف moral اور political support دیتے ہیں جمہو کشمیر کے آتکوادیوں کو کیا یہ moral اور political support ہے یہاں پہ بندوقیں بھیجنا اور اس سے بھی حیران پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پسٹول پہ لکھا ہے special gift کیا special gift ہے چائنہ کی طرف سے آتکوادیوں کو یہ special gift ہے arms and ammunition آتکوادیوں کو دیا جائے تاکہ جا کے وہ انو سن جمہو کشمیر کے لوگوں کو مارے ہیں کشمیر کے لوگوں کا خون بہائیں میں نے خیال سے اس کو دیکھنے کے بعد کسی کو بھی اپنے مند میں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ لوگ کبھی بھی آپ کے wel visher نہیں ہو سکتے اب آپ یہ دیکھیں یہ پاکٹ یہ ہیروائن کا پاکٹ بھی برامد ہوا ہے یہ چاہتے ہیں کہ یوہوں کو ورگلایا جائے آتکواد کی طرف دکیلہ جائے اور دوسری اور یوہوں کو وہ ٹوٹلی برباد کر دیا جائے کیونکہ اگر وہ اس نشے کی حالت میں اس نشے کی لت لگ جائے گی تو وہ کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے جس طریقے سے پاکستان چاہے گا اپنے اشارے پر انہیں نچا سکے گا اور دیکھیں اگر ہم سرکشت ہیں تو ان ویر جوانوں کی وجہ سے ہیں جو ہمیشہ تیار رہتے ہیں سرد پر اپنے سینے پر گولی کھانے کے لیے چوبیس گھنٹے تین سو پینسٹھ دن ہمیشہ دیوار کی طرح ایک چٹان کی طرح سرد پر ڈٹے ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ ساری جو چیزیں ہیں برامد ہوئی ہیں اور انہی کی وجہ سے لگتا ہے کہ آج ہم لوگ اچیند سے سو سکتے ہیں میرے خیال سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے بی ایس ایف کے لیے پچھلے کئی دنوں سے لگاتار کوشش ہو رہی ہے پانچ انفلٹریشن اٹیمٹ ہوئے آج ہی ایک آتکوادی لائن آف کنٹرل اوڑی سیکٹر میں پکڑا گیا یہ پاکستان کا آتکوادی یہاں گسپیٹ کر کے آ تھا ارادے سے آتا کہ یہاں پہ حالت خراب کرنے ہیں لیکن وہ سارے ارادے اس کے وفل ہوگے اور پاکستان کو ایک بار پھر سے قرارہ تماشا ایک طرف انتراراشتری سطح پر اور دوسری طرف ہمارے ان ویر جوانوں نے ان کی جن کوشش تھی ناکام کر دیئے احمد بردواج کے ساتھ پردیپ ڈتا ٹائمز داندہ بھارت کے لئے